اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمگل ہونے لگا کیسے سی پورٹس پر سمگل ہونے لگا یہ ہم نے کل اس کے بارے میں پڑھا آج ہمیں پڑھنا ہے how are an unwilling cultivators made to produce a film جو unwilling cultivators تھے ان کو کیسے مطلب motivate کیا گیا ان کو کیسے film produce کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو now we have to talk about unwilling cultivators unwilling cultivators were made to produce a film through a system of advances جو unwilling cultivators تھے ان کو film produce کرنے کے لیے advance کیا گیا in the rural areas of bengal bengal اور بیہر میں there were large number of poor peasants وہاں پہ بہت سارے poor peasants جو تھے large number of poor peasants تھے bengal اور بیہر میں ان کو payment advance کی گئی تاکہ وہ film produce کر سکے تھے never had to enough to survive ان کے پاس زیادہ ہوتا بھی نہیں تھا survive کرنے کے لیے it was difficult for them to pay rent to the landlord ان کے لیے بہت difficult ہوتا تھا لینڈلور کو جو ہے rent دینے کے لیے اور تو بائی فود اور کلاثنگ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے فرام 1780s سترہ سو اسی میں سچ پیزنس فاؤنڈ دیر ویلیج ہیڈمین جو پیزنس تھے انہوں نے ویلیج ہیڈمین سے ایڈوانس لینا شروع کر دیا انہوں نے ایڈوانس میں لینا شروع کر دیا تاکہ وہ پیروس افیم کر سکے جب ان کو افیم کے لیے لون دیا گیا تو انہوں نے کہہ کیا جو کلٹیویٹر سے انہوں نے ایکسپٹ کر دیا جلدی سے کیونکہ ان کے پاس گزار آئی نہیں تھا وہ سروائیو نہیں کر پاتے تھے ان کے پاس کلوٹھنگ اور فوڈ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اپنے سروائیویل کے لیے پیچھے نہیں تھے تو جب ان کو لینڈلورڈز نے ہیڈمینز نے ویلیج ہیڈمینز میں نے لون آفر کیا تو وہ جلدی سے اتھل کے انہوں نے لون لینا شروع کر دیا تاکہ وہ افیم کو فوڈوز کر دیا ان کو یہ لگا کہ ہم ایک تو نیڈز ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہم لون ایزیلی بعد میں دے سکتے ہیں اب لون لیکن لون سے کیا ہوا وہ پیسے کو انہوں نے باندھ کے رکھا اور ہیڈمینز جو ہے انہوں نے تھو گورنمنٹ ان کو لون دینا شروع کر دیا یہ گورنمنٹ اف ایمیجنز جنہوں نے ایڈوانس میں منی دیا تھا ہیڈمینز کو تاکہ وہ ہمارے لیے لوگوں کو تیار کر سکے جو انویلنگ کلٹویٹر سے ان کو ایک طرح سے جال میں فسادیاں کو ہوں ان کو ڈرن گیویٹ انٹو کلٹویٹرز بائی ٹیکنگ دے لون جنہوں نے کلٹویٹرز کو دیا ایزا لون کلٹویٹرز کو فورج کر دیا کلٹویٹرز کو فورج کیا گئے کہ وہ افیم کو پروڈوز کرے اور جو اس پر افیم پروڈوست کرے اور 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 ان کو دینا پڑتا تھا ان کو دینا پڑتا تھا ان کو دینا پڑتا تھا افیم ایجنس کو he had no option of planting the field with a crop of his choice اس کے پاس کوئی option ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے حساب سے crops کو ہرویش کرتا یا پلانٹ کرتا کوئی بھی crop اور ہوتا پلسز رائس ایسی چیزیں نہیں کر سکتا تھا جس کو افیم کرنا تھا افیم ہی کرنا تھا کیونکہ اس نے particularly افیم کے لیے لون لیا تھا with a crop of his choice or of selling his produce to anyone but the government agent وہ اپنے حساب سے کسی کو sell بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کو ریٹس میں کوئی profit مل جاتا اس کو صرف گورنمنٹ ایجنس کو دینا پڑتا and he had to accept the low price offered for the produce اور اس کو low prices مل جاتی تھی production کے لیے the problem could have been partly solved by increasing the price of افیم یہ problem کو solo کیا جا سکتا تھا اگر price of افیم کو increase کیا گیا ہوتا but the government was reluctant to do so لیکن جو government تھی یہ چیزیں کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی it wanted to produce افیم at a cheap rate ان کو کیا کرنا تھا افیم کو cheap rate پہ produce کرنا تھا and sell it at a high price to افیم agents in کلکاتا اور ان کو sell کہا کرنا تھا high price پہ کرنا تھا کلکاتا میں افیم جو agents تھے who then shipped it to china اور جو وہاں سے کلکاتا سے china اس کو shift کرتے تھے this difference between the buying and selling price was the government افیم revenue جو بھی یہ selling اور buying price افیم کا اس سے government renew آ جاتا تھا the prices given to the peasants were so low that by the early 18th century angry peasants began aggregating for higher price and refers to take advances اتنا price رو لگ گئے peasants کے لئے کہ انہوں نے fight کرنی شروع کر دی گورنمنٹ کے ساتھ 18th century میں ہم نہ تو advance لیں نہ تو اگر اپنے prices ہائی نہیں تو ہم advance لیں بند کرتے گی ٹھیک ان regions around banares cultivators began giving up cultivation اور banares میں کیا ہوا انہوں نے پتیٹو کو کلٹیویٹ کنا شروع کر دیا they produce sugar can and potatoes industry many cultivators sold of their crop to traveling traders اور بہت سارے cultivators تھے انہوں جو traveling traders آتی تھے ان کو بیجنا شروع کر دیا ہو offered higher prices higher price کو offer کر تی تی and then by 1773 1773 1773 میں the British government in Bengal had established a monopoly to trade in Affeem جب British government 1773 میں کیا کیا انہوں نے monopoly trade کر دیا Affeem کا no one else was legally permitted to trade in the product کوئی بھی legally permit نہیں تھا اس product کو sell کرنے کے لئے by the 1820 1820 میں کیا ہوا the British found to their horror that Affeem production in the territories were rapidly declined British نے کیا دیکھا کہ جو Affeem production وہ تو ختم ہی ہو رہا ہے دیرے دیرے بندی ہو رہا ہے but its production outside in the British territories was increasing اور انہوں نے دیکھا کہ British territory کے باہر یہ زیادہ بڑھ رہا تھا Affeem production بڑھ رہی تھی لیکن British territory کے اندر یہ لوگ تو ختم ہو چکے تھے and production ہی بن کر دی تھی it was being produced in central india یہ produced کھا گیا تھا central india میں and rajistan rajistan میں within princely status that were not under British control انہی جگہوں پہ جہاں پہ British کا control نہیں تھا in these regions local traders were offering much higher prices to peasants and exporting to china وہ پہ جو local traders تھی high prices دے رہے تھے peasants کو afim کے لئے اور کھا transport کرتے تھے چینہ کے لئے in fact armor bands of traders جو armor bands of traders were found carrying on the trade in 1827 1820 میں انہوں نے شروع کر دیا اس کو trade کر na to the British this trade was illegal بریٹیش کے لئے یہ trade جو تھا illegal تھا it was smuggling and it had to be stopped یہ smuggling تھی بریٹیش کے قانون کے اس کو stop کرنے کی کوشش کی گئی جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ اس کو واپس لانا تھا it therefore instructed its agents posted in the princely states of confiscate all of him and destroy the crops گورنمنٹ نے کہ کہ انہوں نے agents کو instruct کہ جہاں پہ بھی آپ کو کلٹیویشن دیکھے افیم کی وہاں پہ اس کو جلا دو یا ختم ہی کر دو this conflict between the british گورنمنٹ peasants and local traders continued as long as افیم production lasted تب تب تک چلی جنگ یا conflict تب تک چلتا رہا جب تک یہ افیم کا production ختم ہی نہیں ہوا we should not however ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہئے think that the experiences of all peasants in colonial india جو بھی experience تھی peasants کی colonial india میں by like those of the افیم cultivators جیسے وہ ہوتھے کہ film cultivators کی طرح نہیں تھی we will read about the experiences of peasants ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ peasants کا experience کیا تھا colonial india میں وہ ہم آگلے چپٹر میں پڑھیں گے تو یہ تھا اس کے بارے میں تو conclusion اس کا کیا ہے in this chapter you saw how rural areas in different parts of the world changed in the modern period while looking all these changes we must remember that their pattern was not same everywhere ہم نے چپٹر میں یہ پڑھا کہ rural areas تبدیل ہوئے modern period میں اور ہمیں یہ دیکھنا چاہئے جتنے بھی changes ہوئی وہ نہیں تھی ہر جگہ پہ all sections of rural people were not affected in the same way سارے sections جو روڑے رکھ وہ ایک طرح سے effect نہیں ہوئے تھے some gannered other lost آدھو نے جیت لیا آدھو نے حال لیا nor was the history of modernization simply a glorious story اور جو modernization تھی وہ glorious story نہیں تھی of growth and development development اور growth کے لیے modern وہ modernization نہیں تھی glorious نہیں تھی it was logical crisis بھی تھی social rebellion بھی تھی colonization بھی repression بھی تھا we need to look at all the variations and strengths to understand the diverse ways in which peasants and formers confront the modern world ہمیں یہ بھی دیکھنا کیسے peasants were formers نے confront کیا modern world کے لیے یہ تھا ہمارا چپٹر ختم ہو گیا peasants and formers انشاءاللہ جو ہمارا کل کا نیا چپٹر رہے گا وہ رہے گا everyday life culture and politics کے بارے میں unit number third یہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے everyday life culture and politics اللہ حافظ take care آج کے لئے اچھے سے پڑھیں گے اس خود دین میں رکھ کل انشاءاللہ ہم نیا چپٹر اٹھا لیں گے اللہ حافظ